اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ وحدت الوجود جو کمسپٹ ہے وہ میرے خیال میں شرک کی ایک فارم ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں جنا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کو گھالی دیتے ہیں یعنی اللہ کے شیعان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق کے برابر ہو یا مخلوق اللہ کے برابر ہو وحدت الوجود کیا کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا پارٹ ہے نعوذ باللہ ٹھیک ہے ایک غالب نے کہا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کوئی ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا نعوذ باللہ اگر میں نہ ہوتا تو خدا ہوتا نعوذ باللہ یعنی کہ وہ لوجیکلی اس نے کنفیوز کر دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی کلیر انداز میں قرآن میں بار بار کہا ہے کہ وحدت الوجود کو اگر آپ مان لیں تو پھر تو نعوذ باللہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں نعوذ باللہ تو اس میں کسی حد تک آپ کو ایکسپٹنس مل جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی پارٹ ہے نا ہر چیز پھر نعوذ باللہ من ظالک اور اگر وحدت الوجود کو صحیح مان لیا جائے نعوذ باللہ من ظالک تو وہ نعوذ باللہ اللہ کو گالی ہے جو میری سمجھ میں بات آئی ہے کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق تو اس کے اندر شارٹ کمنگز ہوتی ہیں اللہ کے اندر شارٹ کمنگ نہیں ہیں مخلوق ہم تو ہمارے اندر سو غلازتیں ہوتی ہیں ہمارے اندر خون اگر نکل ہے ایک کطرہ تو وضع ٹوٹ جاتا ہے نا پاک ہوتا ہے خون ہم کھاتے ہیں تو وہ غلازت میں کنورٹ ہو جاتا ہے ہمارے اندر بیماریاں ہیں غیبت ہے چگلی ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ نے اس کو ادنا بنایا اس کے اندر شارٹ کمنگز رکھی ہیں اگر فرشتے بغیر سواری کے سفر کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو انسانوں کو نہیں دیں تو اللہ تعالی نے ان کو سائنٹیفک علم میں پیچھے کر کے فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ لو آپ کے پاس سائنس کا علم ہے آپ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کرنا پڑا حضرت آدم علیہ السلام تو انسان کے اندر تو شارٹ کمنگز اتنی ہیں کہ بتائی نہیں سکتے غلازتیں اتنی ہیں کہ بتائی نہیں سکتے جانوروں میں استغفراللہ تو وہ اللہ کے شان میں گستاخی ہے اللہ تعالی کی ذات سے نعوذ باللہ یہ سب چیزیں الگ ہیں اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے علم سے اپنے ازن سے اپنے حکم سے کم تر بنایا ہے کمزور بنایا ہے اور یہ جو مخلوقات ہیں ان کے لیے جنت ہے جہنم ہے اور یہ جو without ingredients اللہ تعالی نے مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالی پھر ان کو جہنم میں بھی ڈالے گا آگ کے عذاب میں بھی ڈالے گا نعوذ باللہ سوما نعوذ باللہ اب آوازت الوجود میں اسی چیز کو کنسلر کر رہے ہیں تو میں تو اس کو تو بیان الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا وہ اتنی بڑی گستافی ہو جاتی ہے تو یہ ایک شرک کی قسم ہے واضت الوجود اللہ تعالی کی ذات بالکل علاق ہے اسی لئے ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں وہ پرفیکٹ ہے وہ سبحان ہے پاک ہے وہ خود کہہ رہا ہے پاک ہے وہ اس میں کوئی شارٹ کمنگ نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا وہ پیدا نہیں کیا گیا نہ ہی وہ جنا گیا ہے نہ ہی اس نے جنا ہے ہم پیدا کیے گئے ہیں ہم جنتے ہیں اور ہم جنے گئے ہیں ہمارے اندر شارٹ کمنگ ہیں ہم پہلے نہیں تھے بعد میں نہیں ہوں گے اگر اللہ نہ کرے وہ والی بات ہوتی نعوذ باللہ منزالے کے ہم واضت الوجود والی بات ہوتی تو پھر تو جب سارا نظام اینڈ ہو تو پھر نعوذ باللہ واپس خدا بن جانا چاہیے اللہ معاف کرے ایسی بات نہیں ہے یہ مخلوق ہے جس کے ساتھ اس کے عمال کے مطابق سزا و جزا کا معاملہ ہوگا اب ہر انسان کے اندر شارٹ کمنگ ہے حرمی ہوں چائے علامہ اقبال ہوں کوئی بھی بڑے سے بڑا مفسر ہو مفقر ہو مجدد ہو وہ نبی تو نہیں ہے جو معصومیت ہے اور جو علم کی تکمیل ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو الہام کیا ہے کسی کو تجدید کی توفیق دی ہے کسی کو مفسر بنایا ہے کسی کو جو بھی معاملات انسانوں کے ساتھ ہوئے ہیں کسی کا ورڈ جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ جو وحدت الوجود ہے وحدت الشہود ہے یہ والے معاملات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حدیث میں ہمیں بالکل ڈیفائنڈ نہیں ملتے اب جب ان مسلمانوں کے اندر منطق کی بہت زیادہ انوالمنٹ آگئی نا کہ ہر چیز کو لوجیکلی پروو کرنا ہے اس کے علاوہ تھرڈ آپشن نہیں ہے سانٹیفیکلی پروو کرنا ہے لوجیکلی پروو کرنا ہے ہر چیز کو حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے جو ایمان ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی غیب کے اوپر ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے جو آپ کو سمجھنا آ رہی ہو وہ اقبال نے کہا کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی یہ عشق ہے لوجیک نہیں کہتی آپ کو کہ آپ آگ میں کود جائیں جب آپ عشق سے کود گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علیہ ابراہیم لوجیک سائنس اس کو نہیں مانتی تھی لیکن عشق نے مانا بیانڈ لوجیک بیانڈ سائنس تو دین اور علم ہے ہی بیانڈ سائنس اب ابن العربی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کبھیوں میں میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کوئی ان سے زیادہ علمی یا مجھے سمجھ ہے وحدت الوجود پہ تو ہم نے بات کر لی کہ وہ کفر ہے شرک ہے ٹھیک ہے ابن العربی کا آپ نے کہا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی وحدت الوجود کے قریب ہے ابن العربی کا پوائنٹ آف ویو جو جیسے بھی آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کا کلپ مجھے بتایا کہ انہوں نے ڈیفائن کیا میں نے ابن العربی کو نہیں پڑا بہرحال ڈاکٹر اسرار احمد نے جو بتایا ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہی نکلی ہے لیکن اب اس کا الگ وجود ہے تو اب اسے اللہ کی ذات کے ساتھ کنسیرر یا اللہ کنسیرر نہیں کیا جا سکتا نعوذ باللہ یعنی کہ وہ وحدت الوجود سے مختلف ہیں لیکن وہ اس چیز کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے کمزوری دکھا گئے ہیں لوجک ہے نا لوجک سے پروف کرنا ہے انہوں نے جب لوجک دیکھنی ہے تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ جب کوئی چیز تھی نہیں تو وہ اگزیسٹس میں کیسے آگئی تو اس کے لئے آپ نے اس کی ایک سورس بتانی ہے اس کی سورس پھر آپ کو کہنا پڑا حالانکہ یہ لوجک کی اور ہماری وجہ ایک شورٹ کمنگ انسانی کتائی ہوتی ہے اس کی ایک فارم ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات حادث بھی ہے قدیم بھی ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے without ingredients بتائی ہیں from non existence to existence میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے ان اللہ تعالیٰ کل نشہین قدیر کچھ بھی کر سکتا ہے اس کا ہماری لوجک میں ہماری اس سمجھدانی میں پورا آنا ضروری نہیں ہے تو میں اگر میں نے ابن العربی کو نہیں پڑا اگر ابن العربی کا یہ point of view تھا جو ڈاکٹر اسرارے مت بتا رہے ہیں تو میں اس سے disagree کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ہمیں as a ingredient use کر کے ہمیں نہیں بنایا نوزباللہ میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں without ingredients بنایا ہے ہمیں non existence سے existence میں لے کر آیا ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو یا کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ سمجھیں گے نوزباللہ من ذالک تو یہ شرک ہو جائے گا شرک کی ایک فارم ہو جائے گی تو اول تو یہ ہے کہ یہ جو یہ بیسے ایسی ہیں کہ ان میں نہ ہی پڑا جائے تو زیادہ بہتر ہے سب سے اہم یہ ہے کہ جو implementation ہے جو عمل ہے وہ اہم ہے قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہ صورت القحف میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب صورت تم سے یہ پوچھتے ہیں غار والوں کے بارے میں تو ان سے ذکر تم کر لیا کرو مگر تھوڑا سا بگر سرسری سا کیوں اتنا میٹر نہیں کرتا تھے کتنے دن رہے ہیں کیا وہ اصل میٹر یہ کرتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے معاملات اللہ کے سپورت کر دیے جب انہوں نے حق کی بات کی تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے کافی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی نہ صرف فتنے اور شر سے محفوظ رکھا نہ صرف ان کا ایمان محفوظ رکھا بلکہ ان کو دنیا کے لئے ایک نشانی بنا دی ایک موجزہ اور ایک کرامت زائر ہو گئی یہ میٹر کرتا ہے تو یہ جو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت البر میں بھی فرمایا علیہ السلام بیران تولو وجوہ حکم قبل المشرق قبل المغرب کہ مشرق یا مغرب کی طرف اپنے رخ کر لو یہ نیکی نہیں ہے نیکی یہ ہے کہ نماز پڑھو زکاة دو معاملات ٹھیک کرو لیندین کرو اللہ کے رستے میں مال خرچ کرو یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے اللہ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اس کے بعد بات عمل پہ آ جاتی ہے اب آپ نے زکاة دینی ہے اب آپ نے اللہ کے رستے میں جہاد کرنا ہے اب آپ نے مام باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں اب آپ نے لیندین میں کمی بیشی نہیں کرنی اب آپ نے دوسرے کا حق نہیں مارنا اب ان آوادوں جو آپ کے وعدے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا اب آپ نے جھوٹ نہیں بولنا یہ والے معاملات سارے اب آپ کے اوپر implement ہو جاتے ہیں اور یہ matter کرتے ہیں باقی یہ جو بحث ہے اس سے بچائی جائے تو زیادہ بہتر